موٹر ویس پر موصلہ دھار بارش کے ساتھ یالہ بھاری بھی ہوتی رہی ادھر پنجاب میں مصنوعی بارش کی مقامی ٹکنالوجی کا کامیاب تدریبہ جہلوم اور گوجر خان میں مصنوعی بارش سموک کی خطرناک صورتحال ایک ماہ میں انیس لاکھ مریض ریپورٹ حکومت نے لاہور اور ملتان میں ہیلت امرجنسی نافذ کر دی آج سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹارپ کی چھٹیاں منسوق آپی ڈی کا وقت رات آٹھ بجے تک کر دیا گیا سکول مزید ایک ہفتے کے لیے بند یونیورسٹیز اور کالوجز کو بھی آن لائن منتقل کر دیا گیا ایک ہفتے کے لیے تعمیراتی کام پر بھی مکمل پابندی لگ گئے ہفتے میں تین دن جمعہ ہفتہ اور اتوار کو لوکٹ آن ہوگا آج سے ریسٹورنٹ بھی شام چار بجے ہی بند ہوں گے تیک اوائی کی جازت رات آٹھ بجے تک ہوگی سینئر وزیر مریم آرنگ سیب کے اعلان آنکھ مو کا مسئلہ ہیلتھ کرائیسس میں تبدیل ہو چکا یہ عوام کی زندیوں کا مسئلہ ہے کسے ملک کی بلیم گیم نہیں پاکستان اور بھارت کو اکٹھے بیٹھ کر حل سوچنا ہوگا 26ویں آئینی ترمیم خوش آئیند اور بہترین ہے پارلیمنٹ پہلے بھی ایسی ترمیم کی جسے اس وقت کی عدیہ نے ختم کیا پارلیمنٹ کو اس وقت عدیہ کی غلط فیصلے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا سادر مسئلہ بلیگ نور نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کی بولے کہ بان پی ٹی آئی نے جنرل بازوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا ہم نے بدترین ظلم برداشت کیا یہ کس بات کا تانہ دیتے ہیں ان لوگوں نے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا اب پھر خلال ناڈا رہ گیا تو ہم حالات سمار لیں گے سندھ کابینہ میں اکھار پیچھار شرجیل میمن سے ایکسائز کا محکمہ واپس کلمدان مکیش چاولہ کو مل گیا نوٹفیکشن کے مطابق سید غنی سے پبلک ہیلٹ انجنرنگ کا محکمہ واپس لے لیا گیا محمد علیمالقانی محکمہ لائف سٹاک اور فشریز کے وزیر ہوں گے بابل بیو کی سندھ کابینہ میں واپسی محکمہ فارسٹ اور وائلڈ لائف کا محکمہ مل گیا وفاقی حکومت کا پیٹرولی مسنوانت کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ آئندہ پندرہ روز کے لیے قیمتوں کا نوٹفیکشن شاری پیٹرول کی قیمت دو سو اٹھالیس روپے اٹھس پیسے اور دیزل کی قیمت دو سو پچپنٹ روپے شہدہ پیسے پی لیٹر ہوگی موجودہ دور میں موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے مشترکہ کوششوں سے آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانا ہوگا وزیر اطلاعات اتا تارکہ باقو میں کوپ 29 کانفرنس کی وزارتی مذاکرے سے خطاب بولے کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر مگر اس راہ سے بری طرح متاثر ہے مستقبل کے خطرے سے نمتنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا